بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبوں کے نام بھی آئے ہیں ان کے نام تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں برکیڈیر ٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے اور بات کریں گے فانامہ نے اس بار کس کا نام بتایا اور تیسری کس بھی آئے گی اس کے اندر بھی بڑے نام آئیں گے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قریب دوست اور بنظیر صاحبہ کی قزن اور بہت سارے نام آگئے عبدالعلیم خان صاحب کا بھی نام آگیا کون کون ہیں یہ فاروق صاحب پہلے تو پانامہ کے پہلی قسط بھی ختم نہیں ہوئی تھی دوسری قسط آگئی ہے اب جو لوگ فسے ہیں وہ لگتا ہے پی ایم ایلین کو بھی بات کرنے کا موقع ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل جو پانامہ لیگ پارٹ ون تھا وہ زیادہ سنسری خیز تھا اس لیے کہ پاکستان کی جو حکمران ہیں ان کی ان کی فیملیز وہ لوگ انوارڈ تھے پلاف اور بھی بڑے لوگ لیکن اس مرتبہ جو آئے ہیں میں کوئی زیادہ امپریس نہیں ہوں کیونکہ دیکھیں یہ وہی ہیں ہمارے روایتی بزنسمن ہیں کچھ سیلیبیلٹیز کے نام بیچ میں آگئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کے دوست ہیں دور فیملیز ہیں ابھی تک کسی نے سیف اللہ فیملی جو ہے جن کی 34 آفشور آل کمیز آفشور کمیز دکھ لی تھی فیز ون میں 34 کمیز کو کسی نے ابھی تک بیٹ جو ہے وہ نہیں کیا ہے ایک تو یہ بات دیکھیں پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ ایک بات سمجھ گئے ان کے پاس ایک ثبوت آگیا ہے پروف آگیا ہے کہ پاکستان کی جو اشراسیہ ہے چاہے وہ بزنسمن ہوں چاہے وہ پولٹیشن ہوں چاہے وہ سیلیبیلٹیز ہوں چاہے اور کیٹیکلی کی لوگ ہوں یہ اب اپنا پیسہ پچھلے کئی سالوں سے لے کے باہر چلے گئی ہیں ٹھیک ہے جی ایک بات اب ان کو مزید کوئی ثبوت کے ضرورت نہیں ہے یہ جو پاکستان میں ہم بیچینی دیکھ رہے ہیں فانانشل میس مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی کا ایک ڈیریک نزیجہ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں تو جناب اب کم از کم یہ ان کے نام آگے ہیں یہ آئیڈنٹی فائی ہو گئے ہیں تو کم از کم جو ادارے ہیں ان لوگوں کو نوٹسز جاری کریں دیکھیں کہ یہ ٹیکس نیٹ میں ہے یا نہیں یہ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں اگر یہ ٹیکس نہیں دے رہے ان کے اکاؤنس کو فریض کریں ان کے پاکستان پاپٹیز کو فریض کریں لیکن اس کے لئے سارا حکومت کو کام کرنا پڑے گا دیفنیٹی بات ہے حکومت جو تمام چیزیں کرے گی تنمیس ساکھ اس کے اندر تو دیفنیٹی ان کے اپنے لوگ بھی آ جائیں گے کیسے کریں گے حکومت تو پھر کہے گی ٹھیک ہے مکوکہ کی سیاست دیکھیں پنامہ لگز کی جو دوسری لسٹ آئی ہے اس سے مجھے تو یوں لگا ہے کہ جس طرح سے یہ نواز شریف کو ریلیف ملے گا اس میں مسلم لگ نون کے نام جو ہیں وہ اس طرح سے زیادہ نہیں ہیں عمران خان صاحب کے فنانسز کے نام ہیں بینزیر کے کزن کے نام ہیں ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر ہیں ان کا نام ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے نام ہیں جو شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نام ہیں جو کاروباری برادری سے تعلق رکھتے ہیں کراچی چیمبر آف کومرس کے ایک سابق صدر ہیں ان کا نام ہے اس کے علاوہ دیکھئے یہ صرف ایک کمپنی کے انکشافات ہیں ایسی بہت سی آف شور کمپنیز ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کے اکاؤنٹس مجود ہیں اور وہ وہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں وہاں پہ ٹیکس بھی بچا رہے ہیں ابھی مزید تفتیش جو ہے اس کی ضرورت ہوگی اور نام لکھیں گے سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پاناما لیکس کے جو یہ جس بندے نے یہ انکشاف کیا ہے جو منظریں ہم پر لے کیا ہے اس کا ایک انٹرویو آیا ہے اور اس نے انٹرویو میں کہایا ہے کہ دنیا بھر میں امیر لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے ان کے ٹیکسوں کے معاملات کیا ہیں ان کے کاروبار کی تفصیلات کیا ہیں یہ عام طور پر شیئر نہیں کرتے اس نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو اکانٹوبل کروں کہ یہ لوگ جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر عوام کی بہتری کے دعوے کرتے ہیں یہ کیوں اپنی انویسٹمنٹ باہر کر کے ٹیکس بچا کے یہ اپنے ملکوں میں اپنا سرمایہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے لیکن بات یہ ہے دو باتیں بات ایک تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ جو پیسہ ان کا تھا یہ سیاسی سرگریو میں استعمال ہو رہا تھا نمبر دو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اب جو حکومت کے اوپر دباؤ تھا اس میں کچھ کمی آ جائے گی کچھ مزید کمپرمائز ہو جائے گا کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کو فنانس کرتے تھے اور ان کے اوپر آب اب فنانسر کی بات آگئی پھر سامنے اس میں دو بڑی پورٹنر اور پورٹنر پہلا یہ کہ یہ بھی چیز ثابت ہوگی کہ ہمارے جو میجر ادارے ہیں جن کا کام ہے آپ آگے فولو اپ ایکشن کرنا نیب ہو گیا ایس بی آر ہو گیا ایس سی سی پی ہو گیا سٹیٹ بینک اور پاکستان وہ کوئی موڈ میں نہیں ہیں انہا ان لوگوں کو تچ کرنے میں دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان دیکھے پورا ہفتہ گزر گیا کوئی کمیشن کے اوپر ان کی طرح سے کوئی رسپونس نہیں آیا تیسری چیز یہ ہے کہ جناب وہ ٹی وارز کے معاملے پر آپ دیکھیں معاملے لٹکایا جا رہا ہے ایک جواب آیا ہے جوابی شکوہ اور یہ تمام لیٹر آ رہا ہے لیٹر بازی چکر میں پڑھ گئے لیکن میں آپ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں مطلب علی زفر صاحب سپریم کورٹ بار اسورسکیشن کے صدر ان کے ساتھ میں ایک سیمنار میں تھا سٹیڈے کو ایپی سی سی آئی میں یہ کرپشن کے معاملات پر انہوں نے کہا میرے پر اتنا دباؤ ہے ہر طرف سے میرے پر دباؤ آ رہا کہ جناب علی زفر صاحب آپ کو کیا ضرور تھی کہ آپ یہ اپنا ایک لیگل طریقہ بتائیں کہ کیسے انٹرنیشنل کوپریشن کے ذریعے یہ پراما لیگز کو انڈسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے ایسے فون آئے بڑے لوگوں کو سنیں سنیں بڑے لوگوں کے ایسے فون آئے وہ کہہ رہے کہ یہ تو چند دنوں کا ہائپ ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا جن کے مکان باہر ہیں جن کے بچے باہر ہیں جنہوں نے علاج باہر کرانا ہے کیا ایسے کوئی حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر حکومت کریں نمبر ایک نمبر دو کیا پاکستان کے صرف سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنانا جائز ہے جہاں کہ یہاں پہ شو بیز کے ستارے بھی ہیں جہاں پہ چیمبر آف کومرس کے لوگ بھی ہیں جہاں پہ دوسرے شو بھو سے صاحبہ اور ہمارے ناظرین پاکستان کے عوام ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں پرنامہ لیگس ہو گیا چینل نائنٹی ٹو نے دوبائی لیگس کر دیئے لیکن وہ اس دن کے انتظار کر رہے ہیں جب جو الٹیمیٹ چیز میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سویدر لینڈ کے بینکس میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے کون کون اشرافیہ کے لوگ ہیں ٹاپ لوگ ہیں جن کا وہ پیسہ پڑا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں جس دن سویس لیگس آگے پھر صحیح پتہ لگے جس دن پاکستان میں این آر او کرنا ہم نے چھوڑ دیا اس وقت یہ سویس لیگس جس دن میں کوئی لیگس آنے کی نوبت نہ ہے اس دن پاکستان میں بہتری آ جائے گی کیونکہ جب جس دن تمام پاکستانیوں کا پاکستان میں رہنا جینا مرنا تمام چیزیں ادھر کرنی ہوگی اس کے بعد پھر کسی لیگس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہی تمام چیزیں پھلیں گی پھولیں گی لیکن ابھی تو یہاں تمام چیزیں حل نہیں ہو سکتی حل ہوں گی تو لندن میں ہوں گی کیسے ہوں گی میاں صاحب جا رہے ہیں لندن بیس ماہ کو اور کہا یہ جا رہے ہیں کہ دیفنیٹلی چیک اپ کر رہا ہے انہوں نے جس طرح سے پہلے کروایا تھا لیکن پیچھے پیچھے زرداری صاحب سے ملاقات بھی کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا میاں برادران میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی اور زرداری صاحب سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تو لگتا ہے سمجھنے جایا جا رہے تنویر صاحب کہ کرنا کیا ہے اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے یہ اتنے پانچ سال گزار لی ہے زرداری صاحب نے بہت ساری کرپشن سامنے آئی پھر بھی دیکھیں مشورہ کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر زرداری صاحب سے نواز شیف صاحب مشورہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہتر ہوتا کہ یہ مشورہ جو ہے ملکی مفاد کے لیے ہوتا عوام کی بہتری کے لیے ہوتا اگر یہ کچھ سی کرپشن کو چھپانے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے تو یہ شاید یہ مناسبات نہیں ہے حکومت اس وقت دباؤ میں ہے اس دباؤ سے نکالنے کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی حکومت کی مدد کر رہی ہے بہت زیادہ پیشرفت بھی ہوئی حکومت کو ریلیف ملا مجھے تو لگتا ہے مشورہ کرنے نہیں جا رہے بلکہ شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو مشکل لمحے ہیں حکومت کے یہ بڑی حد تک کم ہوتے جا رہے ہیں یہ زرداری صاحب کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں ترمیر صاحب دیکھیں جو کچھ پیپرز پارٹی نے کیا ہے بلاول سے بیان دلوا کے خرشید شاہ صاحب سے اتزاز آسن صاحب سے ڈراما کروا کے اور بعد میں عملی طور پر یہ استیفے سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور آپ تو لگتا ہے کہ عمران خان کو پیپرز پارٹی نے اس طرح سے ٹرائب کیا کہ یہ پنامہ لیگس میں سے ساری ہوائی نکال کے رکھ دی ہے لیکن نواز شیف صاحب کا برطانیہ جانا جو ہے یہ اگر میڈیکل چیک اپ کے لیے ہے تو بہرہ ان کو میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے ان کا یہ آئینی حق ہے لیکن وہاں علاج کے لیے جنب مشرف بھی پہنچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں کیونکہ اگر ان سے ملاقات کی تو اس سے بھی پاکستان کے اندر نواز شیف صاحب کو کافی ریلیف ملے گا کافی ریلیف ملے گا پاکستان میں کاش کے ادھر ہی علاج کروا سکتے ہیں وہ ایسا ہسپتال ہوتا ہے لیکن وہاں علاج کی نہیں آرہی دوسرا ہے میں اب بات آپ کو کلیرفی کرتا ہوں ناظرین کے لیے بھی گورنمنٹ سرونٹس کا پبلک جو اپنا ٹیکس والا جن کو تنخواہ ملتی ہے ان کے لیے قانون بڑا کلیر ہمارے لیے قانون یہ ہے کہ اگر پاکستان میں میڈیکل سیسلیٹیز آویلیبل نہیں ہیں اور آپ کی بیماری ایسی ہے جو کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو پھر ایک پروپر میڈیکل بورڈ بنتا ہے میڈیکل بورڈ آپ کو ریکیمنٹ کرتا ہے ٹریٹمنٹ ابراؤڈ پھر سرکار کے خرچے سے آپ باہر جاتے ہیں فاروق صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے عام آدمی کے لیے نہ بورڈ بنتا ہے نہ سمطال میں آپ اپنا ہیلس سیکٹر بہتر کریں جس کے اندر سارے بورڈ آجو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو پرائمشور پاکستان جو ہے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ان کا ایک پرائیوٹ وزن اس لیے بنتا ہے کہ دیکھیں کیا ان کا پاکستان میں میڈیکل بورڈ ہو کے ثابت ہو گیا کہ یہ لا علاج ہیں پاکستان میں لہذا یہ باہر جائیں نہیں میں سمطھ ان کو ہونا چاہیے جو پارٹی ترے سالوں سے حکومت کر رہی ہے تیسری مرتبہ اقتدار میں ہے وہ ایک سمتال احسانی بنا سکی سنیں 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 تو لہذا پرائمشور پاکستان کو چاہیے کہ اب اگر جا رہے ہیں کور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کور ہے میڈیکل چیک اپ کا ملاقات کرنی ہے دکٹر زرداری صاحب سے کیونکہ ایکچول ایڈوائز جو ہے میڈیکل ایڈوائز نہیں فیننشل ایڈوائز انہوں نے دینی ہے فوج کے خلاف جو حکمت تمہیں بنانی ہے وہ زرداری صاحب کی مدد سے بنانی ہے پی ای میلن کے ٹاپ ویٹرز کہہ رہے ہیں کہ فوج کے صاحب محاضرائی آپ نہ کریں آپ یہ اپنی جو پولس تو آپ کو لگتا ہے وہ بات کو مزیراعظم صاحب نے نہیں مانا وہ ابھی بھی جا رہے ہیں دکٹر زرداری صاحب کی ایڈوائز لینے کے لیے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں جس بندر نے آگے سنے تنیل صاحب سنے سنے میری بات سنے وہ کیسے بخار ہو سکتا ہے میری بات سنے what I am trying to say is کہ یہ جو آصف علی زرداری اور نوازشوی صاحب کا جو نیکسلز ہے جو نیکسلز ہے یہ ایک خطرنات نیکسلز ہے اس نے جمہوریت بچانی ہے جی یہ جمہوریت نہیں یہ ایکچولی جو منی وہ میں کہتا تھا نسحہ کے ڈکے تھی وہ جو چارٹر آف ڈیموکرسی یہ اس کی وہی منی میٹنگز ہیں چھوٹی میٹنگز ہیں جو فالو اپ چل رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو نوازشوی خلاف دیشنگردی کا مقدمہ نہ بنوا دیا جائے اس کو کچھ تھوڑا سا گرفتہ کر دی رہے وہ تو اپنا پولٹیکل جبسوں کو اور سر چھوڑیں اچھا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں جلیور کر رہے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں جو کرپشن کی سامنے آ رہی ہیں اس کا جواب دے دینا ترمیر صاحب کیوں کمیشن کی بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا ڈیویڈ کیامرون کی طرح آئے ہیں کاغذات رکھے اور اپنا آپ تو کلیئر کر آ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوازشوی نے کوئی جرم کیا تو اس کو صحابہ ملنی چاہیے ہمیں نوازشوی کو پاکستان کے قانون میں کیا کسی بچے کی گناہوں کی سزا اس کے والد کو دی جا سکتی ہے کیا پاکستانی قانون میں جو 599 لوگوں کو چھوڑ کے جو ایک بندہ ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے باقی میں پاکستانی قانون میں بچے کی سزا والد کو نہیں دی جا سکتی لیکن لگتا ہے قانون کو ایسا بنانا پڑے گا چیف جسس پاکستان افتخار محمد چودری کے بیٹے ارسلان افتخار کے بارے میں بات آئی اس کے بعد پر نوازشوی صاحب کے بیٹے کے بارے میں بات آئی اس کے بعد اب ایک اور ایڈمیرل صاحب کیا نام آئے ہیں پانامہ لیگز میں ان کے بیٹے کے بارے میں بات آئی ہے تو یہ بیٹے بڑا کام کر رہے ہیں یہ تو ہے آپ کے بات صحیح ارسلان صاحب نے کتنا امبیرس کی ہے افتخار چودری صاحب کو کوئی شک نہیں ہے اور اب آپ دیکھیں کہ پریمیشن صاحب میں جو اپنے بیٹے ہیں وہ بھی میدان میں آئے ہیں وہ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا بزنس امپائر پہلے تھا سیاست میں ہم بعد میں آئے تو وہ بھی اپنے اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو بات صحیح ہے جنرل ایوب خان تھے ہمیں یاد ہے آپ لوگ تو اس وقت نہیں تھے جنرل ایوب خان کے جو بیٹے تھے ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل کریئٹ ہوئے تھے صحیح یہ تو رہا ہے کہ ایک قانون بننا چاہیے پاکستان میں کہ ہر بندے کے لیے لازمی ہو کہ وہ اپنے اساسے ڈیکلیئر کرے اپنی نیشنلٹی کے بارے میں بتائے اپنی جو پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائے بجائے اس کے کہ ہم آفشور کمپنیوں کی یہ پاناما لیکس کا انتظار کریں جتنے بیروکریٹس ہیں جتنے کاروباری لوگ ہیں جتنے جج ہیں جڈنیل ہیں سیاستدان ہیں صحافی ہیں ان سب کو پابند کی اجامت لیکن مدے کی بات ہے تنویس صاحب میں دیکھ رہا ہوں کافی پریشان ہیں کہ بھئی کچھ جنیلوں کے نام نہیں آرہے تو یہ دیکھیں نا یہ کافی لوگوں کو اس کا بڑا شوق تھا کہ کچھ جنیلوں کے نام آئیں گے ہم میڈیا میں پلیئراؤنڈ کریں گے کوئی فورٹ کی بیشنگ کریں گے اب جنہوں پریشان ہے کہ جنیلوں کے نام نہیں آرہے لیکن ایک بات تو درست ہے کہ تمام لوگوں کے اساسے جو ہے ڈیکلیئر ہونے چاہیے لیکن کیا کریں باہر کے اساسے تو کوئی ڈیکلیئر کرتا نہیں ہے لیکن گھر پہ پڑے ہوئے اساسے بھی ڈیکلیئر نہیں کرتے ریسانی صاحب مائن میں آرہے ہیں مشتاق ریسانی صاحب سابق سیکرٹری جو خزانہ تھے بلوچستان کے انہوں نے تو اپنے گھر پہ پڑے ہوئے پیسے نہیں ڈیکلیئر کیے گھر پہ پڑا ہوا سونا نہیں ڈیکلیئر کیا کروڑوں روپے مالیت کا پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا لیکن جب تفتیش کرنے لگے تو بہت کچھ ڈیکلیئر کر دیا گیارہ ساتھیوں کے نام لے لیا انہوں نے گیارہ ساتھیوں کے نام لیا تو کرپشن تو بہت ساری پکڑی جائے گی لمبا ہی نیکسس لگتا ہے فاروق صاحب دیکھیں پہلی اس میں چیز ایک کیا ثابت ہو رہی ہے کہ اگر نیب کے ادارے کو آپ تھوڑا سال اپنا ان کو انڈیپنڈنس دیں ان کو ذرا فیڈم دیں ان کو اپنا صحیح قانون کے مطابق کام کرنے دیں تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ جو مشتاق ریسانی والا کیس ہے یہ میں سمجھ تو بلوچستان کی اپنا معاملات میں گورننس کی معاملات میں کرپشن کی معاملات میں یہ ابھی بھی ٹپ آف بھی آئیس برگ ہے ٹھیک ہے انہوں نے تمام نام جو ہم بتا دیئے بلوچستان میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے بلوچستان میں مس گورننس کرپشن یہ تو پہلے سے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے جو دور تھا پانچ سال کا رحیسانی صاحب کا اس میں میں نے پہلی بھی ایک دفعہ کہا تھا ایم پی ایس کو اور بلوچستان کے ایم این ایس کو تیس تیس پچاس پچاس کروڑ پر یئر تک ان کو دیا گیا اور زیادہ تر وہ کیش تھا ایک قسم کے سیاسی رشوت بھی تھی اس وقت سکس چی سیون آپ کو یاد ہے کہ جو ایم پی ایس تھے بلوچستان اسیملی کے سکس چی سکس گورنمنٹ پارٹی میں تھے دبا کے ان کو پیسہ دیا گیا میرا خیال ہے دس پندہ پرسنٹ سے نہیں لگا ہوگا باقی سارا پیسہ وہ باہر لے گئے ٹھیک ہے نا جی تو اب اس کیس میں بلوچستان کی بیروکرسی پریشان ہے ہماری اوورال بیروکرسی پریشان ہے وہ پریشان اس لیے کہ مشتاق ریشانی صاحب آپ نے بیروکرسی کی ناکٹوا دی کہ آپ کے گھر سے پیسہ ملا گھر سے پیسہ نہیں ملنا چاہیے تھا کرپشن چاہے جتنی مرضی کر لیتے سنایا سیٹرڈے والے دینے نا 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 ہنڈی کرا دینا تھا سارا پیسہ بڑی زلدی کر لی وہ تو دیڑھ کروڑ روپیانوں نے گاڑی میں رکھا ہوا تھا میں لائیو پروگرام میں نہیں بتا سکتا کہ ایک گاڑی اور بھی تھی جس کے اندر پیسہ تھا اور وہ کون تھا وہ بیم پروگرام کے بعد آپ سے جیل کر سکتا ہوں وہ بھی ایک سینسٹیو انفرمیشن ہے بات یہ ہے کہ گوادر کی بخالفت بلوچستان سے ہوتی رہی انٹی سٹیٹ ایکٹریوٹیز ہوتی رہی جب سے یہ انڈیا کا جسوس پکڑا گیا ہے جب سے یہ کرپشن کے خلاف کاروائیاں شروع ہی ہیں انہی کا آپ نوڈ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف سرگرمیاں جو بلوچستان سے ہوتی تھی اب انہوں میں کافی کمی آگی ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گی دوسری بات یہ کہ یہ جو نیٹورک ہے کچھ سوالوں کا تلاش کرنا بڑا ضروری ہے اس سے پہلے کتنے پیسے لوٹے گئے کتنے ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجے گئے کون کون سے سیاستدان کون کون سے بیروکریٹس اور کون کون سے ایسے لوگیں جنہوں نے ان کو باہر منتقل کرنے مدد دی ایک بڑا انٹریسٹنگ بیان کال سامنے آیا بلوچستان سیول سربنٹس کا انہوں نے کہا جناب اگر یہ کیس پکڑ لیا ہے تو آپ پورے ادارے کو بدنام نہ کریں جناب بات یہ ہے میں نے تو اس دن کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ بیروکریسی ہوتی ہے جو سیاستدانوں کو بھی کوئی کرپشن کے رستے پر لگاتی ہے آپ جناب تحقیقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں ایسے بیان دیکھیں آپ کی ناک کے نیچے چالیس ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے آپ کو پتے نہیں چلا کہ ایک فائل جو چھتیس بیروکریس سے موف کر کے جاتی ہے آپ میں ذرا غیرت نہیں آئی ذرا قومی حبل بطنی نہیں تھی کہ آپ ذرا کہتے کہ یہ کام غلط ایک بیروکریسی بولا ایک بیروکریسی بولا جو جو بیروکریس میں ملوث ہے ان کو پکڑنا چاہیے یا پھر غیرت نہیں آئی یا پھر حصہ آگیا بینک اکاؤنٹ میں میں سمتو دونوں چیزیں ہیں اس میں غیرت والی بات بھی ہے اور اب تا حصہ آگیا بینک اکاؤنٹ میں دیکھیں ہم نیب میں کہتے ہیں ایک ہمارا وہ سلوگن ہوتا تھا بریک دی چین آف کرپشن یہ صرف مشتاق ریسانی صاحب نہیں ہیں ان کی نیچے لوگ بھی ہیں یہ جب پیسہ امبیویل اور خود بٹ کیا جاتا ہے تو سب کہتے ہیں ہمارا شیئر بھی ملنا چاہیے جب آپ باقیوں کو سیکشن آفصل کو شیئر نہیں دیں گے ڈیپٹی سیکٹری کو شیئر نہیں دیں گے تو فنینس سیکٹری خود تو شیئر دیں اپنا اکیلا تو نہیں ہڑت کر سکتا لیکن اوپر والا کہے گا سیاسدان میرا شیئر کدھر ہے سب پیسہ تم خود ہی کھا گے سیاسی سرپرستی کے بغیر یہ کام بیوروکرائٹس نہیں کر سکتے اور بلوچستان میں اتنا برا حال کیلئے مالک صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرے دو سال میں یہ فنینس سیکٹری تھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کام میرے رائٹ انڈر مائن نوز ہو رہا ہے تو مالک صاحب اماندہ ضرور ہے لیکن مالک صاحب میرا خالق تو زیادہ ہی شریف آدمی ہے کیا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو نہیں بتا رہے تھی بلوچست کوئٹا میں کہ جناب کیا ہو رہا ہے کل شوٹی کا دن تھا کل جی او آر کے ایک گھر میں پنجاب کے سینئر بیوروکریٹس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر غور کیا ہے اور وہاں انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ اگر ان تک نیب کا ہاتھ پہنچا تو وہ اس سیاسی حکومت جو پنجاب کے اندر ہے اس کے گناہوں کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے اگرچہ یہاں پہ ایک بڑی بیچینی پنجاب کے بیوروکریٹس کے اندر بھی ہے یہاں پہ جس طرح میٹرو کے معاملات اورنگ ٹرین کے معاملات یہ ہوئے ہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے بیوروکریٹس بھی سر جوڑ کے بیٹھ گیا سیاستدانوں کی طرح کس طریقے سے بچایا جائے اپنے آپ کو اس کرپشن کے خلاف جو تمام مہم چل رہی ہے اس سے لیکن جب تک یہ مہم چلے گی تب بھی پاکستان کے لیے کرپشن فری ہونا کچھ پاسبل ہو سکے گا لیکن ناظرین کرپشن ہوتی ہے پیسوں کے حوالے سے اور پیسے بجٹ میں دیے جاتے ہیں بجٹ ملتوی ہو گیا ہے التوا کا شکار ہو گیا ہے ستنا یہ جا رہا ہے کہ پاناما لیکس نے اتنی حلچل مچائی ہوئے حکومت میں بھی کہ حکومت اس میں زیادہ بزی ہے اور بجٹ جو کہ ایک ذمہ داری ہے وہ ڈیلے ہو گئی ٹوینڈی سیونتھ میں کو آنا تھا تھرڈ جون کو آنے کی بات کی جاری ہے تنمیر صاحب اتنا زیادہ مسئلہ ہو گیا پاناما لیکس ہے کہ قومی ذمہ داریاں نہیں پوری ہو پاری یہ بڑی تکلیف دے بات ہے بات یہ ہے کہ ستائیس مہی کو بجٹ آنا تھا اب یہ تین جون کو آئے گا قومی اقتصادی کانسل کا ایک اجلاس ہونا تھا وہ اجلاس نہیں ہو سکا یہ ترکیاتی بجٹ جو ہے چارہ صبحوں کے مشورے سے منظوری دی جاتی ہے ابھی تک منظوری نہیں دی جا چکی یہ جو بجٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں گرین بک بنتی ہے کابینہ کی سمریاں تیار ہوتی ہیں وہ بیس مہی کا ٹارگر تھا یہ بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا بجٹ ایک اہم ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس پر پوری توجہ کی سوچ بچار کی پورے گورو فکر کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہیپ ہیزرڈلی اس کے اندر ڈسین کیے جائیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دیر پا اور بڑے نقصان دے ہو سکتے ہیں یعنی ابھی تک میٹنگز کچھ نہیں ہو پائی تنویر صاحب ستائیس جون کو آنا تھا ستائیس میں کو آنا تھا تین جون کو لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ جب رولنگ فیملی جو ہے وہ سٹیٹ آف پینک میں ہے جب تمام وزارہ جو ہیں ان کی پورے جو وہ دستیاب ہی نہیں ہے وہ ایفٹ جو ہے ان کا سارا فوکس اپنی پارٹی کے لیڈرز کو فیملی کو دیفرینڈ کرنے میں ہے تو اس کا مطلب فوکس تو شفٹ ہو گیا ایک تو یہ بات دوسرا یہ پرمیشور پاکستان اب پھر بیس مئی کے راؤنڈ جو خبر ہے وہ پھر لنڈن جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے دن وہاں پہ رہیں گے ٹھیک ہے نا جی بکاوز ان کی نظر میں سکر بجٹ اہم نہیں ہے ان کی نظر اس وقت جو امپورٹنس ہے وہ یہ کہ کیسے اپنے کیسے اپنی فیملی کو یہ پنامہ لیگ کے جو فالو اٹس سے جو ہے وہ بچائے جائے نواز حکومت نے تین سال پورے کرنے کو جا رہی ہے انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے منشور میں بلند بانک دھاوے کیے تھے اب تین سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ پنامہ لیگ کا بہانہ کر کے اس کی آڑ کے اندر لوگوں کو ریلیف نہ دے سکیں ایک اچھا بجٹ پیش نہ کر سکیں تو یہ بڑی بدکسی دیکھیں لیکن لاکھ دو پوائنٹ سن لے جی اگر برکستان کے فنینس سیکٹری جو ہے بچائے جا سکتے ہیں اتنا کچھ ہو گیا تو جو ہمارے فیڈر فنینس سیکٹری ہیں جن کا بجٹ میں بڑا رول ہوتا ہے اور جن کے بارے میں بڑی کانٹروفرشن قسم کی خبریں آ رہی ہیں پتہ نہیں وہ اسے کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے اب تو بڑے بڑے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کیاتوں میں تصمیح جو ہے وہ آگئی ہے اور اگلی چیز لاس پوائنٹ بجٹ کے حوالے سے اتنا پرشور پنامہ لیگ سے جنریٹ کر دیا تنویر صاحب کہ ایک گورنمنٹ کیری کے بھائی ہے جو پبلک سرونٹس ہیں فوج والے لوگ ہیں ان کو خوش کرو بھائی کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں اپنے تمام چیزیں بھی سامنے آ سکتے ہیں اور کرپشن سے پاک اپنے صوبے کو کر کے اپنے صوبے کو یہ پروف بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں موقع تو ہے موقع لے گا کون یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں سیاستدان آپس میں ہی لڑنے بیٹھے ہیں میں عمران خان صاحب ورسز مریم نواز کیسے ہوا بتاؤں گی بریک کے بعد موسیقی Welcome back افتر بریک بریک پر جانے سے پہلے میں نے عمران خان ورسز مریم نواز کی بات کی تھی اور یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے الزام لگاتے سے حسددان اور جواب بھی فوراً مل جاتا ہے عمران خان صاحب نے ایک اور الزام لگایا کہتا ہے مری کے وزیر آزم کے گھر پہ تین تالس کرو روپے لگے عوام کے پیسے لگے اور کیوں لگے کیا ضرورت مریم نواز کہتی ہیں کہ جی یہ سرکاری عمارت ہے یا وزیر آزم کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو اس پہ الزام لگانے کی یا بات کرنے کی ضرورت کیا ہے لیکن تنویی صاحب وہ جو گیارہ عرب روپے رائیوینڈ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے لگے تھے وہ تو ذاتی گھر ہیں لیکن جب ایک لیڈر یہ کہتا ہے کہ تین تالیس کروڑ روپے نواز شریف کی نجی رہشگاہ پہ لگائے جا رہے ہیں اور وہ وہاں نہیں لگائے جا رہے پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گورنر ہاؤس پہ لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ غیر ملکی لوگ آتے ہیں تو سیاست دانوں کو اپنی کریڈبلٹی کا خیال لکھنا چاہیے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک وقت پی ٹی وی کی ایک پرانی فٹوی دیکھ کے کہا کہ سعودی عرب کے دورے پہ نواز شریف صاحب اپنے صاحبزادے کو ساتھ لے گئے صاحبزادے نے کہا کہ میں تو یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں میں کس طرح سعودی عرب پہنچ گیا مجھے بتایا جائے یہ جو قائد عظم کے بارے میں کہا جاتا نا کہ ایک غریب آدمی سے پوچھا کہ یہ جو بندہ تقریب کر رہا ہے آپ کو سمجھ جاتی ہے وہ سکر سمجھ نہیں آتی لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے یہ سیاست دان جو کہہ رہا ہے اگر غلط سٹیٹمنٹ جاری ہوگی کیا عمران خان معذرت کرنا چاہیں گے کیا اگر نواز شریف جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حتق عزت کا دعویٰ کریں کیا پاکستان میں حتق عزت کے جو کیسز ہیں ان کا کبھی فیصلہ نکلا ہے جس پر الزام لگتا ہے اس پہ جو گزرتی ہے اس کو آپ سوشل میڈیا دیکھئے پی ڈی آئی کا بھرا پڑا ہے ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں پاک بھارت دوستی کی بات کر دیں تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے دونوں ایٹمی طاقتوں کے ہمارے اوپر الزامات جس پہ الزام لگتا ہے جو اس پہ گزرتی ہے اس کا اندازہ سحیستدانوں کو نہیں سحیستدانوں کو پہلے تول کے پھر بولنا چاہیے ابھی وزیراعظم صاحب کو تو اچھا خاصا اندازہ ہے کہ الزام لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے پینما لیکس کا پہلے چل رہے ہیں عمران خان صاحب کیا موقع ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بھی الزام لگانے کا نہیں دیکھیں اب اب we do not know کہ ہم عمران خان کو believe کریں یا پرزید رشید صاحب کو believe کریں یا مریم نواز کو کہ جی نہیں یہ جو پیسہ ہے 43 کروڑ روپیا یہ گورنر ہاؤس کی رینویشن اور اس میں جو اپگریڈیشن ہے یہ development ہے یہ اس کے لیے improvement میں نے کلیرلی کہہ دیا ہے ایک information اگر یہ بات مان لیتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ماضی میں میں خاص پچھلے پانچ سال کی بات کر رہا ہوں people party کے دور میں یوسف رضا گلانی صاحب کے جو ذاتی گھر تھے ملتان میں اور ڈی ایچ اے لہور میں وہاں پہ ان کو declare کر دیا گیا تھا camp officer سرکاری رہائش کیونکہ وہ ویکنڈ پہ ادھر جاتے تھے چھوٹے ہوں ادھر جاتے تھے اور وہاں پہ بے در ایک جو ہے سرکاری پیسہ جو ہے وہ لگایا گیا اس کے بعد کیا ہوا we do not know اسی طرح دیکھیں گورنر ہو سکتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی renovation کی بات ہو رہی ہے لیکن گورنر ہاؤس کی renovation کی عاد میں اگر ان کے کوئی نیجی گھا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی property ملی میں ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی پیسہ divert ہو جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ مزید investigation ہوگی تو جو ہے پتہ لگے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک جھوٹا الزام لگایا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو گلانی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے گھر پر پیسے خرچ کیا تھے جو گورنر ہاؤس کے پیسے ہیں وہاں خرچ ہو جائیں گے اچھا فاروس صاحب یہ ہے کہ اگر جیو الزام غلط ہے جو پہلے الزام لگائیں گے وہ بھی حد ہو سکتے آپ خود اس پاتھ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فاروس صاحب آپ نے آپ کو پتہ آپ کے غلط الزام لگائیں گے پاکی بھی رائیوینڈ کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں رائیوینڈ کے اور بڑے چیزوں پر بڑا سرکاری پیسے لگا وہ پرائیمیچر کا گھر ہے وہاں پہ اور دوسرا وہ جو سڑک والا کیس ہے وہ تو ابھی بھی نیم میں پینڈنگ چل رہا ہے پتہ نہیں لیکن اگر سے انتائی دونوں کی کریڈبلیٹی خراب ہوگی میں اب دونوں حضرات سے پوچھوں گی دونوں کی کریڈبلیٹی خراب ہوگی وہاں امران خان صاحب کی کریڈبلیٹی خراب ہوئی ہے تو یہاں نواز شریف صاحب کی کریڈبلیٹی خراب ہو رہی ہے کوئی تو غلط بیانی کر رہا ہے اور ویسے بھی ترتالیس کروڑ پر اتنی بڑی رقم ہے گورنن ہاؤس ملی کا اتنا بڑا نہیں یہ کوئی محل نہیں ہے کہ وہاں پہ ترتالیس کروڑ پر خرچ ہو لیکن یہ بات بھی سامنے ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ جو انفرمیشن لیتے ہیں اس کی کریڈبلیٹی کیا ہے کیا درست آدمی درست انفرمیشن دے رہا ہے اس سے جو جگہ ہسائی ہوتی ہے جو سبکی ہوتی ہے کامز کام پیٹیے اس کو فیل تو کرے کامز کامپنی کریکشن کرے فائندہ کے لیے اس بات کیا زمانت ہے یا تو گورنمنٹ اور پاکستان کے جو مجاد ادارہ ہے کہ پاکستانی عوام جو غریب عوام کنسیڈر ہوتے ہیں ان کے ایک گورنر ہاؤس کے اوپر تینٹالیس کروڑ روپے لگ کیوں رہا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سرکاری عمارت پہ لگ رہے ہیں تو اس سرکاری عمارت کا عوام کو کیا فائدہ ہے لیکن چوری تو یہاں بڑی نومل ہوتی ہے ناظرین چاہے بجلی چوری کی بات کریں یا وہ جو کرپشن کی چوری کا پیسہ ہوتا ہے جو باہر بھیجنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے اس کی بات کریں ابھی ایک اور چوری کی بات سامنے آئی ہے اور وہ چوری عوام کی طرف سے کی جاری ہے کسی اور کی طرف سے نہیں کی جاری ہے نہیں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے لاہور کی بجلی چوری کی بات کرتے ہیں اسی فیڈروں میں سے تیس پیسہ بجلی چوری ہو رہی ہے تیس پیسہ بجلی چوری کا مطلب ہے تنویر صاحب جتنی اوور بلنگ ہوگی اس شخص کو ہوگی جو بل دے رہے جو نہیں دے رہا اس کو فائدہ سب سے خطرناک بات یہ ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی ان علاقوں میں چوری ہو رہی ہے جہاں پہ بعض سب لوگ رہتے ہیں پھول نگر میں کون رہتا ہے ہم سب کو پتا پنجاب اسمبلی کے سپیکر رہتے ہیں سرحدی علاقے جو ہیں وہاں پہ ایم این اے ایم پی اے جو ہیں ان کے گاؤں ہیں وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض زکار پر ڈائریکٹ کنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ لوگو ایریاز ہیں وہاں کوئی جا نہیں سکتا پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جب بجلی بہنگی ہوگی تو بجلی چوری بڑھ جائے گی اب تو بجلی بھی سستی ہوگی ہے اس کے باوجود اگر تیس فیصد بجلی چوری ہو رہی یہ ایسی فیٹوں سے یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے اگر ہم اپنے لائن لاؤسز کم کر لیں بجلی چوری پہ کابو پا لیں یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے کافی فرق آ سکتا ہے اس کے اندر یہ جو اہلکار ہوتے ہیں کیا ان اہلکاروں کئی میری بھگت کے بغیر بجلی چوری ہو سکتی ہے کیا وہاں کے لائن مین کو وہاں کے ایس ڈی او کو نہیں پتا کہ یہ کسور میں لاہور میں شہوپرا میں بھول نگر میں کیا ہو رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساری زندگی یہ ڈسکوز کی بیلی چوری نہیں رکھی جا سکتی جب تک آپ درست فیصلے نہیں کریں گے آپ ایک سیول سرونٹ کو ایک بیوروکریسی کا ڈی ایم جی کا بندہ اس کو لاکہ آپ بٹھا دیتے ہیں چیرمن وابنہ کے طور پر آپ انجینئر کی انجینئرنگ کی جو پوست ہے وہاں ایک انجینئر کو بٹھائیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ لائن لاؤسنز کیسے کم کرنے ہیں بیلی چوری کیسے ٹھیک کرنی ہے ٹرانسمیشن سسٹر کیسے بٹھائیں وہ پیتر تیری کیسے جانے گا وہ ایسا شخص ہوگا جس کو سمجھ آتی ہوگی لیکن جب تک نو گو ایریاز ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ شخص بھی کیا کر پائے گا نہیں میں اگری نہیں کرتا ہوں یہ سب ٹیکٹیکل باتیں نو گو ایریاز بندہ وہ لے کیا ہو انجینئر ہو جو کہ لسکو کو سمجھتا ہو یا ان تمام کمپنیز کو نہیں جب جیسے حکمران اپنے اگزامپل سیٹ کریں گے جیسے قسم کے موڈل وہ کریں گے عوام بھی وہی موڈل فالو کریں گے اگر حکمران یہ غلط بیانی ہیرا پھیری چوری sorry for using this word اگر وہ اس قسم کی معاملات کریں گے پنامہ لیگس ہو گیا دوبائی لیگس ہو گیا اب سویس لیگس آئے گا انشاءاللہ تو لوگ کہیں گے ہم کیوں ٹیکسز دیں لوگ کہ یہ ٹیکسیں دیتے ہیں ہم کیوں یوٹریٹی میں لیکن یہ چوری کی وجہ دیتے ہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں دیکھیں تین جگہوں پہ بیجلی چوری ہوتی ہے بیجلی فاٹا میں چوری ہوتی ہے انٹیریر سندھ میں چوری ہوتی ہے کیے پی کے میں چوری ہوتی ہے کراچی میں بھی ہوتی ہے تنیس کراچی میں جو ہائیسٹ فگرز آ رہے ہیں ہمارے سامنے دیکھیں یہ تیس لاکھ روپے جرمانہ ہے اور تین سال قید ہے جو شخص بیجلی چوری کرتا ہے کیا کبھی کسی ایم این اے ایم تی اے کو سزا ہوئی ہے کیا ایف آئیے ہوتی ہے کیا کسی ایس لیو کو کسی ایکسین کو اس طرح ٹرائل کیا گیا ہے کہ تیرے علاقے سے بیجلی چوری ہو رہی ہے یہ تو سارے فگرز ہیں ایس لیو کو نہ پکڑیں آپ ایس لیو کو نہ پڑیں ایکسین کو نہ پکڑیں وہ جو چور ہے جو بڑا چور ہے اس کو پکڑیں آپ ایک غریب آدمی جو کنڈا لگا تو اس کو نہ پکڑیں جس نے اپنی فیکٹری میں گیس کنیکشن ایلیگل لگایا ہوئے جس نے اپنی فیکٹری کا کنڈا لگایا ہوئے بیجلی کا لیکن فارم صاحب ایکتھکل ایموارل چیز کرنے کا یہ کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ جی بڑے کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں جب ہم آواز اٹھا رہے ہیں کرپشن کے خلاف تو ہمیں اپنے اندر سے بھی تو کرپشن دو کرنی ہوگی غلط بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے کرپشن جو اگر آپ نے روک نہیں ہے تو پہلے اوپر والوں کو پکڑیں نیچے والے پھر باب ان کو باب نہیں پکڑیں اچھا چلی ہے اوپر والوں کو پکڑے گا کون یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو چوری کرنے والے ہیں سوری میں وہ لفت کروں وہ تو حکمران حقوں میں بیٹھے ہوئے تو وہ تو کبھی اپنی پکڑائی نہیں دیں گے ان کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے ادارے کبھی پکڑیں گے نہیں یہی تو ڈیلیمہ ہے یہی تو ٹریجیڈی اس ملک کے ساتھ تو ہم بار بار کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے ٹریجیڈیز اور بھی بہت ہے اور ایک ٹریجیڈی یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں سے بہت سارے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو بی پریسائیس آپ کو یادو گا جسٹس جاوید اقبال کمیشن کے حوالے سے بنا تھا اور اب تک کام کر رہا ہے اور اب تک کچھ چیزیں سالو نہیں ہو پائیں 99 کیسز حل کیے لاپتہ افراد کے 107 حل کیے 99 اور آگئے اور 1350 لوگ جو ہیں فلحال لاپتہ ہیں کیا گزر رہی ہوگی دیفنیٹلی ان کے گھر والوں پر وہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے فارق صاحب لیکن کیا ان لوگوں پر وہ آرٹیکل آٹ سے 28 تک جو پاکستانی سٹیزن کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان پر لاغو نہیں ہوتے بلکل آپ کی بات سی ہے بک کے مطابق جائیں تو بلکل ہیومن رائٹس کی مسئلے بھی ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہیں اور فرنڈمنٹل رائٹس وہ تمام چیزیں ہیں جو مسنگ پرسل کی کیس میں وائلیٹ ہوئے تو میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انفورچنٹلی کیوں کہ ہمارا ملک پچھلے دس سال سے بارہ سال سے یہ وار اون ٹیرر میں ملوض ہوا ہے ہمارے معاشرے میں انتشار ہے افغانستان کی جنگ کام پر فال آٹ ہے پاکستان کے اپنا ایک اگزشنشل تریٹ ہمیں ہو گیا یہ انڈیا کی وجہ سے اور ایجنسیز کی وجہ سے ہم سوچ سکتے تھے آج سے پندہ سال پہلے کہ یہ کچھ ہوگا پاکستان میں ہمارے جو فوجی اور ایسی کے لوگ ہیں ان کے سر کاٹ کے ان کو فوٹبال بنایا گیا یہ چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں پہلے یہ بڑا ایبنومل فنوامن جب تاریخ لکھی جائے گی پتہ نہیں کس طرح وہ تاریخ لکھی جائے گی اگلی چیز یہ ہے کہ اسی کا افیکٹ ہے سری لنکا میں تیس سال سویل وار ہوتی نہیں وہ جو ٹامل ایجنس نہیں تھی وہاں پہ بھی مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے وہاں پہ بھی یہ مسکتہ لاشوں کا مسئلہ ہے شکر ہے کہ اب پچھلے ایک دو تین سالوں میں بروچستان میں معاملات بیتری کی طرف گئے لیکن کراچی میں ان کیوں ہے دا پوائنٹ ان کے ایک سو پچاس لوگ بسنگ ہیں اچھا تنری سال کا پوائنٹ سل لے بات یہ جی جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو کانوم توڑتا ہے اس کو کانوم کے ایک ٹہرے میں لائے جانا چاہیے اور لا انفورسنگ ایجنسی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ پیشرفت کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی بے قصور کو اٹھا کے لے جانا میرے گھر کی کوئی بیل بجائے اور مجھے کہے کہ میرے ساتھ چلو نہ وہ اپنی ایڈنٹی بتائے نہ میرے گھر والوں کو پتا چلے پوری دنیا کے اندر دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں کیا ترقی جافتہ ملکوں میں یہی موڈل اختیار کیا جا رہا ہے میں کبھی کبھی حران ہوتا ہوں کیونکہ باہر کے ملکوں میں ہمیں امریکہ میں یورپ میں پڑے لکھے ہم سارا وہاں جاتے رہے وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں بہتر میاری زندگی دیجئے ہمیں بہتر محول دیجئے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے پیاروں کی لاشیں دے دیجئے ہمارا باپ کب گھر آئے گا ہمارا بھائی جو اٹھایا گیا تھا کدھر یہ اکیسویں صدی میں ہمارے مسائل ہیں دیکھئے بات یہ ہے گولی مارنا آسان کام ہے معاشرے کو صدھارنا مشکل کام ہے یہ صدھارنے کی طرف آنا چاہیئے صدھارنے کی طرف آنا چاہیئے کہ مسئلہ یہ ہے ہمارا لیگل سسٹم لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کرے گا پھر یہ فنومنہ جو ہے سامنے ہے لیکن یہ فنومنہ ہے کیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کوئی بھی اغوا کر کے بھی لاپتہ شخص بن جاتا ہے کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کرمینل اغوا کر لے اور اس کو بھی لاپتہ قرار دے دیا جائے بہت سارے سوالات ہیں اس کو جواب ملنا دیفنیٹلی ان کے پیاروں کو ضروری ہے لیکن یہاں انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں ناظرین یہ کہا جا سکتے ہیں کہ کسی انسان کا کوئی قصور ہو سکتا ہے لیکن ایک جانور کا کیا قصور ہے ایک جانور کا کیا قصور ہے کہ وہ تھر میں رہ رہے ہیں مورو کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دوں ایک مہینے کے اندر ایک سو اسی مورو کی امباد واقع ہو چکی ہے یہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں اور سندھ ذرکار کو نہ تو انسانوں کی فکر تھرمیں نہ مورو کی فکر تھرمیں رانی خیت کی بیماری ہوگئے اس لیے کیونکہ پانی نہیں کھانا نہیں فاروق صاحب کیا یہ چل رہا ہے کہاں ہے سائنس یہاں پہ آپ سندھ کے چیمسٹر صاحب کو کریڈٹ دیں یہ زیادتی ہے کہ جو ہی ان کو مورو کا پتہ لگا کہ پچھلے بیس دن میں دو دنوں میں بیس مور ان کی ہلاکت ہو گیا ہے انہوں نے فوراں وہاں پہ مور ہیں وغیرہ وغیرہ ان کو ٹھیک ہے وہ بیماری ہوئی رانی خیت کی یہ ابھی نہیں ہے دو سال پہلے بھی ہوا تاپ کو یاد ہے بڑی تعداد میں مور ہلاک ہوئے تھے اب پھر ایکس آسی ہوئے ہیں پچھلے ایک مہینے میں دیکھیں مور ایک خوبصورت چیز ہے پرندہ ہے ذرا لوگوں کو اٹریک کرتا ہے تو چیز مشر صاحب حرکت میں آئے تو give him credit مطلب انسان خوبصورت نہیں ہے وہ علیتہ بات ہے کہ وہ جو تھر کے بچے ہیں وہ بچارے ان کا کوئی حال نہیں ہے وہاں پہ ان کی ضمیر جو ہے نئی جا گیا ہے وہاں پہ ان کا جو ایک خاص ایک inner cautious ہوتا ہے کہ کیسے میں نے بچوں کے لیے رات و رات ان لوگوں کو ان کو انداد پنچانی وہ چیز ان کی کیس میں نہیں ہوئی ہے لیکن موروں کے کیس میں تو تھوڑا بڑا credit ان کو آپ دے دیں میرا خلاف موروں کے مسئلے نے سندھ گورنمنٹ کو کافی پریشان کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ چوروں کو پڑ گیا مور والا معاملہ یہ ایک طرح سے ہوتا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ وائن لائف کے محکمے نے ایک انگریزی خبار کو بتایا ہے کہ چیف منسٹر کے حکامات اپنی جگہ پہ لیکن ایک لاکھ پرندوں کو ویکسینیٹ کرنے کے انتظامات ہمارے پاس نہیں ہیں جہاں پہ انسان مر جائیں انسانوں کے بچے مر جائیں اور قانون حرکت میں نہ آئے حکومت کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہ ہو وہاں مور مر جائیں جانور ہلاک ہو جائیں اس پہ کس نے پریشان ہونا بات یہ ہے کہ جو قائم علی شاہ صاحب جب سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے میڈیا پھر نوٹس کیوں لیتے ہیں پھر حرکت میں کیوں آتے ہیں پھر ویکسینیشن کے آرڈر جو ہیں یہ ایک سو سی موروں کے مرنے کے بعد کیوں دیے جاتے ہیں کہاں ہے وہاں کا ایم پی اے کہاں ہے وہاں کا ایم این اے کہاں ہے وہاں کے سکاری حقام جو کیوں پہلے یہ حکومت کے علم میں بات نہیں آئی کہ دیکھئے حکومت کے علم میں تو بڑا کچھ ہیں تنویر صاحب حکومت کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ بچے مر رہے ہیں حکومت کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ بچے غزائی قلت سے مر رہے ہیں کھانا نہیں ہے پانی نہیں یہ گھانوےKen ہر سال خوشک سالی آتی ہے ہر سال پانی کا مسئلہ ہوتا ہے ہر سال رانی گھید سے مور مرتے ہیں لیکن اس کے پیش کی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے کون لوگ ذمہ دار تھے ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہو رہی اللہ کے شکر ادا کرے کہ سائنس سرکار صاحب محترم قائم علی شاہ صاحب جاگ تو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی تو جاگتے ہیں شکر ادا کیا جائے کہ کبھی نہ کبھی کیوں جاگتے ہیں فوراں کوئی مسئلہ ہوتا تب کیوں نہیں جاگتے لیکن مجھے تو اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ ایک ساسی مور مرنے کے بعد جاگے ہیں قائم علی شاہ صاحب لیکن بچوں کے مرنے کے بعد تو ویسے بھی نہیں ان کو جاگئی دوستوں سے زائد ان کی فگر بھی ہو گئی تھی وہاں بھی کچھ ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی خیر ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے حکمران ہماری عوام کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکیں آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی